شیخ اسلام کے اندر وحدانیت کا کیا تصور پیش کیا گیا ہے آپ اس کے بارے میں وضاحت پیش کریں الحمدللہ صلات و سلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ ومنوالہ وحدانیت وحدانیت کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العجت کو اس کی ذات میں اس کی صفات میں یکتہ اکیلا بے مثال مانا جائے اور یہ تصور اور یہ عقیدہ اسلام کی ان خصوصیات میں سے ہے جو دنیا کے کسی دوسرے دین دھرم میں فی الوقت نہیں پائے جاتا فی الوقت کہہ کر ہم نے درقیقت یہ بات کہنا چاہیے دیگر جو مزا ہے وہ بھی پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر ان کے اندر اس وقت موجود نہیں ہے لیکن کسی زمانے میں تھا وحدانیت کا تصور ان میں بھی وہی تھا جو اسلام میں ہے کیا شکر آپ یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ان لوگوں کے عقائد کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کو خالق بھی مانتے تھے مالک بھی مانتے تھے مدبر بھی مانتے تھے آپ کا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے شکر حصل میں سبھی لوگوں کی طرف ہے مشرقین منافقین یہود نصارہ مجوسی سنوی بودمت جینمت یہاں تک کہ ہندومت اور بھی اس سے ملتے جلتے جو دیگر مذاہب بھی ہیں ان تمام کے اندر خدا کا اللہ کا عیشور کا یا کسی اور نام سے بھی تصور ایک ایسی ذات کا موجود ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے جب ان سے سوال کیا جائے آسمان کس نے بنائی زمین کس نے بنائی تمہیں کس نے بنائی سب کہتے ہیں اللہ نے بنایا عیشور نے بنایا یا اوپر والے نے بنایا کوئی بھی تعبیر اختیار کریں کہ ایک بنانے والا ضرور ہے شکر یہاں پر میں آپ کو رکھنا جاؤں گا یہ بات اللہ رب العزت میں کیا فطری طور پر انسان کے اندر ڈالی ہے یا کیا ہے اس تعلق سے یہ در حقیقت فطری ایک بات ہے انسان فطری طور پر اللہ یہ کہ اس کی فطرت ہی مسخ ہو گئی ہو بعض لوگ ایسے بھی ہیں عقل اللہ رب العزت نے سب کو دی ہے لیکن بہت کم لوگ ہیں جن کی عقل عقل سلیم ہے بدلی نہیں تغیرات سے شکوک و شبہات سے شیطانی وساویس سے وہ ایسے ہی معاملہ ہے ان لوگوں کا فطرت سب کی ایک ہے وہ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک پیدا کرنے والا ہے لیکن اس کے اندر شیطانوں نے اپنے اپنے زمانے میں ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کبھی فرشتوں کا تصور پیش کر کے کبھی ارواح اور اسی طرح سے اولوی آسمانی مخلوقات کا تصور پیش کر کے آپ نے جو الفاظ بیان کی یہ سب ایک ٹرمز ہیں جو عام طور سے استعمال کی جاتے ہیں ارواح یعنی ان کے اندر روح آگئی ہے نہیں مطلب ایسی ارواح ایسے وجود تسلیم کرتے ہیں جو ہماری نظروں سے دکھائی نہیں دیتے ہیں لیکن اس دنیا میں نفع اور نخصان کے اختیار رکھتے ہیں یہ تو مشرقین مکہ جو تھے ان کے عقائد اور آج کل کے بہت سارے لوگوں کے عقائد نام کی تبدیلی ہو سکتی ہے تعبیر کی تبدیلی ہو سکتی ہے اسلوق کی تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن حقیقت ایک ہے بنیاد ایک ہے تصور ایک ہے ایسے میں اللہ رب العزت وحدانیت کا تصور پیش کرتا ہے ایک اللہ کا اللہ ایک ہے اس کی صفات کسی کے اندر نہیں جیسے اس کی ذات کسی کے اندر نہیں ایسے ہی اس کے عقائد حسنہ اسی کے لیے خاص ان کسی اور کے لیے درست نہیں ان کا استعمال کرنا اس لیے عبادت بھی اسی کی کی جانی شاہی ہے یہ تصور ایسا صاف سترا بے میل اور ایسا ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی گندگی نہیں پائی جاتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی